بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے آئی ہوں بہت ہی نایاب ہے گھر میں تنگ دستی تکلیف پریشانی اور شوہر نشا کرتا ہو شوہر ظلم کرتا ہو شوہر مارتا ہو یا ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو یا کوئی اتنی بریشانی ہو یا اتنی محتاجی ہو یا بچینی ہو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لئے یہ بہت نایاب وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو مارتا بھیٹتا ہو ظلم و ستم بھی کرتا ہو کوئی تنگ دستی یا محتاجی کا شکار بھی یعنی کہ اس کا کام نہ چلتا ہو یا کسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ یہ روئیہ اختیار کیا ہوئے یا اگر کوئی خاتون کا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے اگر یہ روئیہ اس میں اختیار کیا ہوئے تو یہ درود پڑھیں تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو فرق محسوس ہوگا اور یہ تمام جو مصیبتیں ہیں یہ ٹل جائیں گی اس وظیفے کا ایک لاجوا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے آپ خواتین کی باری میں سن لیں کیونکہ آج کل پہت سیسے خواتین دھروں میں پریشان ہیں جن کا کوئی بھی جو ہے نہیں آسرا اور نہ ہی وہ کسی سے پہلے دکھ کہہ سکتے ہیں تکلیف کہہ سکتے ہیں تو یہ وظائف میں نے ان کی خوشی کے لیے جو ہے آپ کے ساتھ پیش کیے ہیں مجھے بہت سے کمرس میں خواتین کے کمرس میں آئیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر بات کا پتہ ہو ہمارے کے کون سا وظیفہ اچھا ہے ہم جو کریں جو اللہ پرک ہمیں اس سے فیض بخش دیں تو آپ نے کہا کرنا ہے جو درود سکرین پیچھے رہا ہے اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد سے لے کر وعالی محمد وعالی وسلم تک آپ پڑھیں گے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اچھا آپ نے کہا کرنا ہے فجر کی نماز کے تائم اور بعد مغرب اور بعد عشاء صرف اکتر بار پڑھ کر آپ دعا کریں ایک دن کا یہ وظیفہ ہے صرف اکتر مرتبہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ شوہر اپنی بیوی پر اتنا مہربان ہو جائے گا اتنا مہربان ہو جائے گا کہ اگر خدا نہ خاصہ اس کو رزق کی کمی کی وجہ سے تندستی کی وجہ سے کوئی پریشانی تھی تو اس چیز سے وہ محفوظ رہے گا اب بات آجیں دوسری طرف کہ یہ وظیفہ میہ بیوی کے لابہ کون کون کر سکتا ہے اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے کسی جیسے طالب ہوتا ہے اور مطلوب ہوتا ہے آپ اپنے طالب کو منانے کے لئے اس وظیفے کا جو ہے وظیفہ اختیار کر سکتے ہیں مطلوب میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے اپنے بہن بھائیوں میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے جس چاہ وغیرہ میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اپنی فیملی جو کونی رشتے ہیں میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ یہ کریں تو انشاءاللہ وہ اتنا مہربان ہو جائے گا اور فوراں ہی آپ اس کے اندر لگ جائے گی اس دروت کے صدقے حسوس کرے گا یہ آگ لگا دینے والا وزیفہ ہے کہ اللہ پاک کی اس میں اتنی کرم نوازے اتنی گرمی اتنی رحمت ہے کہ وہ فورم بھیجان ہو جاتا ہے تو آپ یہ اپنی جیسے کوئی طالب ہے اور مطلوب طالب طالب کرنے والا مطلوب جس کو بلائی جاتا ہے مطلوب جس کے لیے پڑا جاتا ہے یہ دونوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اسی کے ساتھ اجازے چاہتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ آپ کی وزیفہ کریں تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو آپ کمرس بوکس میں بتا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کے ساتھ مکمل دعون کیا جائے گا اجازت دیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اون کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز بہ آسانی آپ کو مل سکے